آج کے ویڈیو میں میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع سے کچھ ایسے اشار سنانے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی اب جب لوگوں نے ان کے یہ اشار کی مخالفت کی تو پھر علامہ نے اس کا جواب شیر سے ہی دیا اور تب جا کر لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ اشار کیوں کہے تھے میں علامہ کی نظم شکوا جواب شکوا کے چار چار اشار کو پڑھوں گا جس سے آپ کو پوری نظم کا مقصد اور ان کی شاعری کا اندازہ ہو جائے گا اگر پسند آئے تو لائک شر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو لیجئے پیسے خدمت ہیں وہ اشار دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دعا دیا گھوڑے ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دندار نہیں رحمتِ خیتری اغیار کے کاشانوں پر بہت گلتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے یہ اشار اللہمان نے اس وقت کہے تھے جب بلکان کی چند میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے اور جو زندہ بچے تھے ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا وہ صرف ایک زندہ لاش کی مانن اپنی زندگی بسر کر رہے تھے تو اللہمان نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ شکوا کیا تھا تاکہ لوگ کچھ تو اپنی بات کہیں کیونکہ انسان کتنا بھی بے بس کیوں نہ ہو جب اس کے مذہب پہ وار کیا جائے گا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور ٹھیک ایسا ہی ہوا جب لوگوں نے اللہمان کے یہ اشار سنیں تو انہیں برا بھلا کہنے لگے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی تو اس پر علامہ نے کہا کہ یہ سب تو میں نے تم لوگوں کو جگانے کے لیے کہا تھا پھر اس کا جواب شاعری سے اس طرح دیا ملاحظہ ہو قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں پھر تو اباو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ تھرے منتظرے فردہ ہو پھر آگے کہتے ہیں ہم تو بائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے ہیں یعنی اللہ مانے ان اشار میں یہ کہا کہ تمہارے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ختم ہو چکا اب ان کی کوئی قیمت نہیں بچی ہے مانا کہ جو لوگ جنگ میں مارے گئے وہ تمہارے ابا و ازداد تھے جو نے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیا لیکن تم نے کیا کیا تم بھی عالمی اسلام کے لیے کام کرو کہ تو کامیابی ضرور ملے گی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے کہ ہم تو سب پر کرم کرتی ہیں لوگ لیکن کوئی اس کو قبول ہی نہ کرے تو ہم کیا کریں یعنی وہ شک بادشاہ بننے کی قابیت رکھتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ بھی بنا دیتی ہیں لیکن اس کے لیے کوشش کرنا تو انسان کا ہی کام ہے یعنی میں نے محبوب حضرت محمد کی حضرت پیروی کرے گا اور ان کے پتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو اس دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے ہم تجھے ساری کائنات کا مالک بنا دیں گے جب سب کچھ تیرے حوالے کر دیں گے یعنی اللہ مانے اس طرح کے اشار لوگوں کو جگانے کے لیے کہے تھے تاکہ لوگ اپنی مقصد کے لیے کوشش کریں یعنی آخر میں یہی کہنا ہے کہ اگر صحیح طرح سے کسی بھی چیز کو پانے کی کوشش کی جائے تو وہ چیز حاصل ہو ہی جاتی ہے اور انسان کو مشکلات اور ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے اور خدا بندر سے خدا بندر سے خود پھوچھے بتا تیری غزا کیا ہے اور آخر میں ان کے پیرائش دیکھن نو نومبر ایتین ہنڈیٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ کہ موقع پر اس اشار سے انہیں خیراد عقیدت پیش کرتے ہوئی اپنی بات ختم کرتا ہوں تیری شاعری نے جو درست دیا اس کا اندازہ نہیں کسے تیری شاعری نے جو درست دیا اس کا اندازہ نہیں کسے ایسا کہا سے لاؤں کے تک سا کہیں کسے تینکیو ویری مچ